باہر عمال الرحیم اِنَّمَا بَلِجُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّزِينَ آمَن رَزِينَ يُقِيمُونَ اسْفَغَاتِ وَيُبْتُونَ الزَّكَاتِ وَهُمْ رَاقِعُونَ اللہ تمہارا بلی ہے رسول تمہارا بلی ہے اور وہوں کے جو حالت رحوم میں سکا دیتے ہوئے جن آئے ہیں تو وہ بھی تمہارے بلی ہیں اِنَّمَا بَلَجُمُونَ اِنَّمَا بَلَجُمُونَ اِنَّمَا بَلَجُمُونَ اِنَّمَا بَلَجُمُونَ بوری طرح سے حمادہ ہیں اور سمادیں بوری طرح سے دیار ہیں پہ یقینات استقبال ہو رہا ہے اس ویرائت کے بیان کا لیکن ظاہر ہے کہ میں اس آئت کے اتدائی اسوں کو بھی بیان کرنا تو اس مجھتا ہوں شاید کل یا پر سو مقام اِنَّمَا بَلَجُمُونَ اس بارے اس طریق میں اسلام کے بارے میں مفتقو ہوگی جس کے لئے آپ یہ سماعتیں سراپا انتظار بنی ہوئی ہیں اپنی سماعتوں کو مزیر خوبصورت بنانے کے لئے خاندان زہرابر بلندری سوال اِنَّمَا بَلِجُمُونَ اللَّهُ اللہ تمہارا بلی ہے آج کی دن آئے آئے کس حصے سے آگے نہیں پڑھنگا شاید کس حصے سے مقامِ دوحید منزلتِ دوحید قروحِ دوحید اور بیانِ دوحید کے حوالے سے آس ہوں گئی شاید کس حصے سے آس ہوں گئی کہ جب تک مستخلق امپور کی پہچان نہ ہو اس کو تک حریفہ کی پہچان بھی ہوں گئی قرآنِ مجید نے چھن ہزار دو سو چھتیس آیات میں بہت سارے مسائل کو ڈسکس کیا کیا سب سے زیادہ مسئلہ مسئلہ علم اور معرفت ہے جس کو قرآنِ مجید نے آٹھ سو گیارہ مقامات پر بیان کیا امپور معرفت کے بعد اہم دریم موضوع جس کو قرآنِ مجید نے شروع کیا بیان کیا وہ ہے مسئلہ تخلیقِ انسان یہاں تک کہ قرآنِ مجید جب اترنا شروع ہوا قرآنِ مجید کے نصور کا آغاز ہوا تو پہلی وحی آئی تو سب سے پہلے یہ بیان کی ادارِ اکراب جس میں رب دیکل نزی خلق اور یہ اس کے نام سے جس نے خلق کیا وہی کا آغاز ہے رسولِ قرآن کا آغاز ہے اور آغاز ہی ہے سب سے پہلے جس کی اس کا تشکرہ ہے وہ تخلیقِ انسان ہے اور اس کے بعد پھر آپ چلتے چلے جائیں قرآنِ مجید میں تدبر و تاقر و تفقر کرتے والی بڑھتے چلے جائیں گے اور محسوس کریں گے کہ جا بچا تخلیقِ بشت کا تذکرہ ہے وہ اللہ خالق ہے وہ باری ہے ادم سے وجود میں آنے والا ہے وہ ادھا مصور ہے بڑھا تخلیقِ وہاں جسی اخرجہم من مدونِ مہادیم لا تعلیمون شیعہ اللہ وہ ہے جس نے تجھے تمہاری ماں کے بطل سے باہر نکالا تو تمہاری کولیشن یہ ہے کیونکہ کچھ نہیں جانتا تھا اور عطا علیہ السلام ہے انہوں نے نہ تحرم یہ تمشیعہ مصورہ کیا انہیں کیوں پر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ مقابلے تذکرہ نہیں تھا یہی بنیادی فرق ہے عام انسانوں میں اور محمد والے محمد میں اگر ہم پیدا ہوئے تو ہماری تذکرہ میں جہل تھا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں جب قرآن امید کی سلام نہیں لیکن جب آل محمد اس دنیا میں آئے تو آتے ہیں یہ ایرام کر رہے ہیں اے محمد بتائیے میں قرآن سنا ہوں یا توران سنا ہوں یا ایک تخلیق میں جہل ہے اور ایک تخلیق میں جہل ہے اور ایک تخلیق میں علم ہے تو جب جہل اور علم کا فرق ہے امت میں اور ایرام میں تو ہمیں قرآن امید کیس آیت سے باہر نہیں جانا چاہیے کہ کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے تو آن مجید جا وجہ پخلی کے انسان کے موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں اواللہ الخالق البارئی ونسلو فر اللہ الرسماء الرسلاء اواللذی یصبرکم فی الارحام کے فہشات سوئے برقے علی عمران کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری تصویر بنائی جیسا جی جہاں ویسی تصویر بنائی پھر فرمایا پھر فرمایا قرآن مجید میں اے انسان ہم نے تمہاری تصویر بنائی وہ بھی تصویر نہیں بنائی بہترین تصویر بنائی تو جائزہ لے گی کہ قرآن مجید میں جا وجہ خلقت انسان تصویر انسان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے کہ وہ اللہ خالق ہے وہ باری ہے وہ مصور ہے وہ بدن مادر میں تصویر بناتا ہے جیسے جی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے اور بدتر تصویر نہیں بناتا بہترین تصویر بناتا ہے صاحبان معرفت کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ تصویر بنانے کے لیے اس دنیا میں کچھ شرائط ہیں ایک سواب بیرے خاندارے جاتا ہے کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر تصویر بن نہیں سکتی ہیں چھے کے متحرین کے اپنی کتاب انسان کامل نے کامل میں بہت وضاحت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا تصویر کے لیے پہنی شرائط ہے کہ جگا ہو کا طویلہ جگا کے تصویر تصویر کیلئے تصویر کیلئے دوسری شرائط ہے کہ روچلی ہو 翻唱ت کیوری بن سکتی ہے اور تصویر بننے کے لیے تیسری شرائط ہے کہ وہ شہیں بودوں کو کئرمج ہو چمڑا ہو جس کی اوپر تصویر بنائی جائے اس کے بدلے بھی تصویر نہیں بن سکتی اور تصویر کے لیے چوتھی شرائط سے شہین نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ جس شئے کی اوپر آپ تصویر بنا رہے ہو وہ شئے حالت قرار میں ہو حالت حرکت میں ایک جو راکھیں ہو رکھی ہوئی ہو تو تصویر بنانے کیلئے کتنی شرطیں ہیں چار جگہ ہو بغیر جگہ کی تصویر نہیں بن سکتی روشنی ہو تاریخی میں تصویر نہیں بن سکتی وہ جگہ ہو جس کی اوپر تصویر بنائی جائے کینمس ہو چمڑا ہو اس کے وغیر تصویر نہیں بن سکتی اور جس شئے کی اوپر تصویر بنائی جا رہی ہے وہ حالت قرار میں ہو لیکن وہ اللہ وہ مصبر ازلی کسی جگہ کی اوپر بین کر تصویر نہیں بناتا بطنِ مادر میں تصویر بناتا ہے وہ اس لیے تصویر نہیں بناتا تاریخیم کے پیچھے تصویر بناتا ہے اور کسی کینمس چمڑے کی اوپر تصویر نہیں بناتا پانی کے ایک قطر اکھر تصویر بناتا ہے اور وہ اللہ جس شہر کی اوپر تصویر بنا رہا ہے وہ حالت قرآن بڑھی انسا سے حالت رہا جائے میرے حادری میرے حادری زمان کیسار دل پولا علی مولا زمان کیسار دل پولا علی مولا علی مولا میرے حادری دنیا کے مصبر دنیا کے مصبر اس دنیا کے مصبر ان چار شرطوں کے ہونے کے باوجود جب تصویر بناتے ہیں تو اس کی تصویر گنگی بھی ہے بہری بھی ہے نہ دیکھ سکتی ہے نہ شک سکتی ہے نہ کر سکتی ہے نہ روز کر سکتی ہے لیکن وہ ایسا مصبر ہے کہ ان چار شرطوں کے نہ ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے تو اس کی تصویر سنتی بھی ہے سنتی بھی ہے چکتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے لنگ بھی کرتی ہے دنگ بھی کرتی ہے دارکو بھی کرتی ہے دکھنکو بھی کرتی ہے گفتی بھی کرتی ہے مصبر رہول اسماعہ اب جب مصبر دنیا کا بہتری شادار تحلیف کرتا ہے وہ تصویر بناتا ہے تو تصویر جتنا بڑا شاہدار ہو جتنی ایمتی ہو اس کی حفاظت تو اتنا زیادہ خیال لگا جاتا ہے اور دنیا میں مصابروں کی تصویریں گلتی ہیں تو وہ کارلوں میں جتنی جس مصابر کی شاہدار تصویر ہو اتنی زیادہ اس کی قیمت لگائی جاتی ہے تو اتنی زیادہ اس کی حفاظت ہوتی ہے کچھ چیزوں سے تصویر کا بچایا جانا ضروری ہے ورنہ تصویر خراب ہو جائے گی آج سے اپنی تصویر کو بچاؤ ورنہ تصویر چل جائے گی پانی سے بچاؤ اس کے رنگ دھول جائے گی ہماراں چلا ہوئے اپنی تصویر کو آویزہ نہ کر اس کے نقش دھننے پڑ جائیں گے مٹی سے بچاؤ گرن سے بچاؤ تمہاری تصویر کے نقش شراب ہو جائیں گے تو تصویر کی کتنے دشمن ہیں چار آج پانی ہوا اور مٹی ان چاروں سے بچاؤ اپنی تصویر کو ورنہ تمہارے تصویر خراب ہو جائے گی لیکن وہ ایسا مصبر ازلی ہے کہ انہی چاروں سے ملا کر انسان کی تصویر بنایا ہے ایسا مصبر ازلی ہے ایسا مصبر ازلی ہے ایسا مصبر ازلی ہے اور پیغام میں ملائے تھے اور فرق کے لاغوں میں منجائش لی ہمارے پاس بہت مختصر و معروف فرصتیں یہی چار دن ہیں اور ان چار دنوں میں ہم نے اپنے موضوع کو سمٹنا ہے میں یہاں پر رکھ کر شریکت الرحسین ساتھی زہرہ قسمت صغرہ سیدہ زینب بن دہلین اور وہ نورانی پیغام جو میری گفتگوں کے لئے بہت معاون ثابت ہوئے اور میں افتصر وقت میں اپنی گفتگوں کو سمٹنا میں کامیاب ہو جانا ہوں گا عجیب جملہ ہے سیدہ کا نظام بیرائیت کی پہنچان کے لئے بلکہ سیدہ کا صرف یہ ایک جملہ ورنہ سن چھتیس ہزری سے لے کر سن چالیس ہزری تک ان پانچ سالوں میں عجیب شیر دن بیٹی نے کوفہ کے اندر جو درس تفسیر اور درس برآن اور معارف اہل بیت کے بیان تصرف جاری رکھا اور جو مجھ اس پہ بیان کیا وہ قیامت تک کی بشریت کی ہدایت اور رابری کی نکاحی ہے میں صرف اس ثانی زہرہ پر ایک جملہ ارس کر رہا ہوں اور موجوان دوستوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں محفوظ کر سکے اسے میں چاہتا ہوں کہ اس قدر آفا کی حیثیت کا ہمیں میں یہ جملہ بی بی کا کہ آپ اسے اپنے گھروں میں آوزہ کریں منشور حیات ہے آئین زندگی ہے دستور حیات ہے بی بی کا ایک جملہ کی پوری کائنات کو سیدہ نے اس ایک جملے میں خمک کے رکھ دیا کیا فرمایا سیدہ نے فرمایا آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہو ورنہ میں عام اجتماعات میں اس تک بفتگو نہیں کرتا ہوں آپ کی سماعت اس درجہ بلندیوں پر تو میں نے باقی سطح عمومی سے بلند کر دیا ورنہ یہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا صحیح اللہ صحیح اللہ یہ جہان یہ عالمِ حسطبو یہ عالمِ عابوگل یہ بسمگیتی اور یہ کائنات اور یہ دنیا یہ جہان رابطوں کا جہان ہے تو حضرت علمہ کی قطاع کی یہ جملہ آتی لوگِ دل پر ہمیشہ کیلئے نقش ہو جائے یہ جہان یہ کائنات یہ دنیا یہ حسدی یہ جہان رابطوں کا جہان ہے اور انسانی رابطیں چار طرح سے ہیں پانچویں سورت متصور نہیں ہے اس انسان کا پہلا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ اس انسان کا دوسرا رابطہ اپنی ذات کے ساتھ اس انسان کا تیسرا رابطہ دیگر انسانوں کے ساتھ اور اس انسان کا چوتھا رابطہ عالمِ قبیت کے ساتھ نیچر کے ساتھ اسے آپ فطرہ کہتے ہیں اور پھر اصول دیا وہ آفاقی ہمگیر جامع یونیورسل لافانی اور کبھی نہ ختم ہونے والا وہ آفاقی اصول دیا جو رہتی دنیا اور پہنٹ پانی تک علم و معرفت کی تاریخ میں ہمیشہ کی سب ترہ گیا کیا فرمایا کہ یہ جہاں رابطوں کا جہاں ہے اور انسانی رابطوں کی نوئیت چار طرح سے انسان کامل وہ ہے ایک مکمل انسان ایک بیلسٹ پرسنیلیٹی انسان کامل وہ ہے جس کا ان چاروں موسیقی